بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یو ٹی وی کے ساتھ آپ کا میز بان محمد حامد جعوید آج ہم ایک جس سنسنی خیز راست سے آپ کا سامنے پردہ پاش کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام بار نہیں جی ہاں یہ وہی چیز ہے جو ہماری یود کے لیے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنائی گئی اور واقعہ میں ہے بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ میرا موقع میری بات جاری ہے پی ایس ایل کی طرف پی سی بی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری یود کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک نیا جذبہ دیتا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہمیں بہت سے مواقع فرام کرتا ہے لیکن پی سی بی اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے آج میں بھی مانتا ہوں کہ پی سی بی نے بہت اچھے کام کی اور عموما ہماری اچھے بہترین کام ہی کرتا ہے مگر غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں یہاں پر غلطی نہیں بلندر مارا گیا ہے ایک بہت بڑا بلندر کیا گیا ہے بلندر کیا کیا گیا ہے جیسا کہ آپ اور ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ غلطہ پر جب سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے ہم ساری مسلمان امت ایک ہو کر اس کے خلاف یکجان ہو کر عوال اٹھا رہے ہیں اور بالکل نو ڈاؤٹ پاکستان کا بھی اس کے اندر بہت بڑا رول ہے مگر آج پی سی بی نے جو ایک بلندر کیا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا پر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی سی بی نے کی ایف سی جو کہ اسرائیلی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو اسرائیلی افواج کو جو کہ ہمارے غزہ میں موجود مسلمان بھائیوں بہنوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنے میں لگے انہیں فری کھانا تک کھلا رہی ہے پی سی بی نے اس کے ساتھ پی ایس ایل کا معایدہ کر لیا ہے ایک ایسا کنٹریکٹ سائن کر دی ہے جس کے بعد وہ پی ایس ایل کا کی ایف سی پارٹنر بن گیا ہے کیا پی ایس ایل ہمارا اتنا ہی گر گیا ہے کہ ہم کی ایف سی جیسے لوگوں کو کی ایف سی جیسے ادارے کو اپنے ساتھ میں رہیں گے نہیں یہ بالکل بھی نہیں زیب دیتا ہمیں آخر ایک ایسی آرمی جو تقریباً ایک محتاط اندار دے کے مطابق کم ہو بچ تیرہ ہزار بچوں کو بھئی آپ اسلام کا درس نہ دیکھیں آپ کچھ اور نہ دیکھیں لیکن انسانیت تو ہر جگہ موجود ہے اگر ہم انسانیت کی بات کریں تو بڑوں کو چھوڑ کے تیرہ ہزار بچوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا اور وہ کس بنیاد پر کیا بچوں کا کیا قصور تھا ہماری مسلم کموں بچ ستاون مسلم ممالک ہیں اپنی ابنی جواپہرے ایک بندہ آواز اٹھا رہا ہے مگر ہماری آواز ابھی تک اتنی موثر نہیں ہو سکیے کہ ہم آج گرے بان سے جا کے بکڑ لیں اسرائیل کو اور اسے اس نائنصافی سے اس قتل عام سے اس نسل کشی سے روک سکیں تو اس تناظر میں ایک جنوبی افریقہ ساؤت افریقہ جیسا کنٹری اٹھتا ہے جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں مگر انسانیت کا درد رکھتا ہے انسان کا درد رکھتا ہے انسان کے لئے کام کرتا ہے وہ آئی سی جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتا ہے اور ایک کیس ظاہر کرتا ہے جس میں کہتا ہے کہ فلسطین میں موجود بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے سراسر ایک انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور اس کی یہ بات سنی چاہتی ہے اور اس کی بات کو ویلڈ قرار دیا جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل اپنا کچھ دفاع کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا اس کے دلائل اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے وہ نسل کشی نہیں جنگ کر رہا ہے آخر کار فیصلہ تہہ پاتا ہے کہ اسرائیل واقعہ ہی نسل کشی کر رہا ہے اور اسے اس نسل کشی کو روکنا چاہیے اسے تیس دن کے اندر اس کے اوپر جواب بھی تلق کیا جاتا ہے اور اسے اس عمل سے روکا بھی جاتا ہے مگر اس تنازل میں دوسری طرف ہم پاکستانی اپنی جگہ پر بحیثیت ایک قوم آئے دن اسرائیل کی ہر قسم کی ہر پروڈکٹ سے بائیکارڈ کر رہے ہیں تو یہ کی ایف سی جیسی ایک بڑی پروڈکٹ جسے مسلمانوں نے پورے امت مسلمان نے بائیکارڈ کیا پاکستان میں بہت بڑے ایک بہت بڑے تنازل میں بائیکارڈ کیا گیا تو اس بائیکارڈ کو آگے لے کے چلنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ہم مل بیٹھیں ان کے ساتھ ہم اپنی دوستیاں بنا لیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے پی سی بی نے آخر ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی کیا پی ایس ایل ہمارا اس سے پہلے آٹھ سیشن ہوئے کیا اس میں کی ایف سی ہمارا پارٹنر تھا اگر نہیں تھا تو کیا ہمارا پی ایس ایل فلاب گیا بالکل بھی فلاب نہیں کیا پاکستان میں پذیر آئی ملی بیرون نے ممالک میں پذیر آئی ملی کسی نے بھی اسے غلط دیا اسے فلاب نہیں کہا آج تک ہم آگے سے آگے بہتر سے بہتر اندار پی ایس ایل کرواتے ہیں تو آج کیوں ایسا ہو گیا کہ ہمیں کی ایف سی کی ضرورت پڑھ دی آج تو وہ موقع جس میں اگر اللہ نہ کرے پی ایس ایل کا پارٹنر ہوتا بھی کی ایف سی تو ہم کی ایف سی کو آج اسکپ کرتے کی ایف سی کو ہم اپنا احتجاہ ریکارڈ کراتے جہاں پہ ہم اگر دوسری طرف دیکھیں تو ایسے ممالک جو کہ مسلمان بھی نہیں ہم آج ساتھ صرف انسانیت کا رشتہ دیکھتے ہیں انسانیت کا تعلق رکھتے ہیں وہ غرزہ کے بچوں کے لئے احتجاج کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے شوز چپلے لے کے بیٹھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جائے نوجوانوں کے لئے میرا پیغام ہے کہ نوجوان اصل میں وہ اس ٹائم اپنا احتجاج صحیح طریقے سے نوٹ کروا سکتے ہیں نوجوان جو سوشل میڈیا کو یوز کر کے یا اپنی آباز کسی بھی طریقے سے جس کی آباز جیسے استعمال کی جائے آپ لوگ اپنی آباز کو پہنچائیں حکومت وقت کے پاس پہنچائیں ہمارے جو موجودہ چیئرمن بن چکے ہیں محسین نکوی صاحب ان کی پنجاب کے اندر خدمات ناقابل فروش ہیں ناقابل فراموش ہیں تو ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں حد چاہیے کہ یہ پی ایس ایل کے ساتھ جو انہوں نے کی ایس ایس کو اٹیچ کیا اسے اعلیدہ کریں اور پی ایس ایل کو اپنے ایک مسلمان جو مسلمانوں کا اور پی ایس ایل کو اپنے آپ کو واضح کرنے کی ظاہر بہتر کرنے کی موقع دینا چاہیے بجائے اس کے پی ایس ایل میں نئے بلندر کیے جائیں اور یوت کا جو بھی ہے ہمارے یوت کا جو اس کے اندر انٹرسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ بڑھائیں بجائے اس کے یوت کے احساسات کو جذبات کو آپ ٹھیس پہنچائیں میری اب اس ٹائم وزیراعظم پاکستان جناب انواروزہ کاکر صاحب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موجودہ جو وزیراعظم پنجاب ہے موسی نکوی صاحب جو کے مستقبل قریب میں بلکہ سنبھال چکے ہیں پی سی بی کی چیئرمنشپ وہ بھی اس جیس کا فوری اور اچھے طریقے سے موثر انداز میں نوٹس لیں اور جو اس ٹائم پی ایس ایل نے مہایدہ کیا ہے کی ایس ایل کے ساتھ اسے فوراں ختم کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کو ہم کہیں کہ اس کے پر نظریں سانی کیجئے یا کچھ اور کیا جائے ہمارے کچھ بھی اس طرح کی ہم آپ سے ریمان نہیں کرتے ہیں ہم بلکل اسے یہ کہتے ہیں اپنا پرزور احتجاری کارٹ کراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اسے مکمل طور پر الادہ کیا جائے پی ایس ایل ہماری کا اپنی کھیل ہے اس کی اپنی اکشان ہے اس کی اپنی پہچان ہے کی ایس ایل کو کبھی بھی کی ایس ایل کی ضرور نہیں کہ ہم کی ایس ایل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ہماری پی ایس ایل دیکھنے کے قابل ہوگی نہیں اور اگر پی ایس ایل کو ہماری پی ایس ایل کو کی ایس ایل کے ساتھ سے الادہ نہیں کیا جاتا تو میری تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اپنا رئی یو سے حفید ہے کہ آپ لوگ اس کا بائی کارٹ کریں تب تک جب تک کہ کی ایس ایل کو ہماری پی ایس ایل سے الادہ نہیں کر جیا جاتا میں کبھی بھی ایس ایل نہیں کہوں گا کہ ہماری پی ایس ایل کا بائی کارٹ کیا جائیں بائی کارٹ پی ایس ایل کا نہیں بنتا کی ایس ایل کا بنتا ہے مگر اگر پی ایس ایل بھی ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائے گی ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائے گی انٹرٹینمنٹ رہنے دیں اور یوت کے لیے انٹرٹینمنٹ رہنے دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر کوئی نئے سے نئے ایسے بگاڑ پیدا کریں جو کہ ہمارے جذبات اور ایسا ساتھ کو ٹھیس پہنچائیں اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یو ٹی وی کے ساتھ اٹیچ رہیں اسے لائک اور سبسکرائب پریں سال میں پیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں خدا کی مان میں اللہ حافظ